اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین دودھ کی بات کرے گے اور آج کی جو خبر ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ جو خبر ہے وہ ہر پاکستانی کے ساتھ کونیکٹڈ ہے ہر پاکستانی جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ پیے بغیر نہیں رہتا کوئی شخص دودھ ویسے پیتا ہے کوئی شخص چائے بناتا ہے دودھ ایسی چیز ہے جو عام روز مرہ کے استعمال میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جو چیز ہے جو اشیاء میں سے اگر ہم بات کریں اشیاء فردنوش میں تو دودھ ہے دودھ کا استعمال ہر گھر میں ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جو دودھ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ دودھ اصل میں زہریلہ پاڈر سے بنا دودھ ہے زہریلہ پاڈر سے بنا یہ دودھ جو ہے وہ ہر گھر میں استعمال ہو رہا ہے اور اب جو سروے ہے میں آج کے اس ویلوک میں آپ کے سامنے وہ تمام حقائق رکھوں گا جو ابھی آپ تک جو ہے وہ شاید نہیں پہنچے ہیں اور آپ تک وہ حقائق پہنچائے جائیں گے سروے کیا گیا ہے اور ویٹرنی انڈ ہیلتھ سائنسز یونیورسٹری جو ویٹرنی انڈ انیمل جو سائنسز ہیں اس کی یہ رپورٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے کہ ان کی کیا رپورٹ ہے انہوں نے پورے ملک میں جو ہے وہ سروے کیا ہے اور بارہ پاکستان کے بڑے شہر جو ہیں ان سے تقریبا بارہ سو سے زائد نمونے جات جو ہیں یعنی نمونے جو ہے وہ لیے گئے ہیں سیمپلز لیے گئے ہیں اور ان سیمپلز کو جب چیک کیا گیا تو انکشاف یہ ہوا کہ بانوے فیصد استعمال ہونے والا ملک میں جو دودھ ہے وہ دودھ ہی نہیں اصل میں وہ زہریلا پاڈر استعمال ہو رہا ہے یعنی وہ انسانی صحت کے لیے جو ہے وہ انتہائی مظہر ہے اور اس حوالے سے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے تو فوڈ ڈپارٹمنٹ نے بھی بڑی کاروائی جو ہے وہ کی ہے اور جو دودھ مختلف شہروں میں بڑے شہروں میں استعمال فروغ کے لیے سپلائی کے لیے سپلائی ہو رہا تھا فروغ کے لیے استعمال ہونا تھا اسے جو ہے وہ ضائع کیا ہے اور جو لوگ اس کام ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی عمل میں لائی گئی ہے تو سارے معاملے پر بات ہوگی آج کے اس ویلوگ میں تو ابتدا میں آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو سے آپ کو محصول ہوتی رہے ناظرین ایک جنرلس کی کوشش ہوتی ہے اور میں آپ کو پتا ہے کہ میری کوشش رہتی ہے کہ میں اپنے چینل سے ہٹ کے ویلوگ کروں اور آپ لوگوں کو ان خبر ان لیٹس نیوز سے آگاہ رکھوں جن کو آپ کے لیے جو ہے وہ ایسی انفارمیٹیو جو ویڈیوز ہیں وہ لائی جائیں تاکہ آپ باخبر رہ سکیں اور اس پہ میری ہمیشہ گزارش بھی ہوتی ہے اہباب اختیار سے کہ اعلی حکام اس پر نوٹس بھی لیں اب بات کریں گے ہم آج کے اس ویلوگ میں دودھ کے بارے میں دودھ ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے چائے میں استعمال ہوتا ہے خاص طور پر مطلب جو بچے ہیں ان کے لیے تو دودھ استعمال ہوتا ہے ضروری ہے مطلب جو کم عمر بچے ہیں وہ پیتے ہی دودھ ہیں اب جس کی ڈائیٹ ہی دودھ ہے اور اگر وہ دودھ جس کو آپ پیسے بھرتے ہیں پی کرتے ہیں ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ روپے جو ہے وہ پی کیا جاتا ہے کہ دودھ ایک لیٹر جو ہے وہ آپ کو ایک سو پچاس سے لے کے ایک سو ساٹھ بلکہ کہیں کہیں یہ ایک سو ستر روپے لیٹر بھی آپ کو دودھ جو ہیں وہ ملتا ہے لیکن آپ ایسے جو ہیں وہ خالص دودھ کے بھرتے ہیں لیکن اس دودھ میں پہلے ایک دور تھا کہ ہوتا یہ تھا کہ دودھ کی جگہ مطلب ہم یہ کہتے تھے کہ پانی والا دودھ یار ادھر سے ہم نے دودھ لیا اس میں پانی نکلا یہ پانی والا دودھ ہے اب وہ پانی والا دودھ کا جو زبانہ تھا وہ چلا گیا اب جو دودھ استعمال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جی زہریلے پودر سے تیار اور یہ جو زہریلے پوڈر سے تیار ہونے والا دودھ ہے وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے انتہائی مظہر ہے اور آپ کو مختلف بیماریوں کا شکار کر سکتا ہے جن میں کینسر ہے اور بہت ساری جو بیماریاں ہیں اس کا آپ شکار ہو سکتے ہیں سٹمک آپ کا ڈسٹرپ ہوتا ہے سب سے پہلے یہ دودھ زہریلہ کیا کرتا ہے وہ آپ کے سٹمک میں جاتا ہے سب سے پہلے آپ کا جو سٹمک ہے وہ ڈسٹرپ کرتا ہے یعنی میتے کا جو آپ کی جو بیماریاں ہیں اس میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ آگے چل کے آپ کے گردوں پر افیکٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ کے جگر پر افیکٹ کرتا ہے اور آپ کو مختلف انتہائی خطرناک قسم کی جو بیماریاں ہیں اس میں مبتلا کر دیتا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ جو سروے میں ثابت یہ ہوا کیونکہ سروے کیا گیا باننے فیصد دودھ آپ یہ دیکھیں دس فیصد نہیں بیس فیصد نہیں اگر پچاس فیصد کی بھی وقت آتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں پچاس فیصد دودھ ٹھیک چل رہا ہے ہمارے پاس اور پینے کے قابل ہے جو باقی پچاس ہے اس میں ملاوٹ ہو رہی ہیں لیکن یہاں پر تو بانوے فیصد تک دودھ وہ غیر میاری ہے اور زہریلے پودر سے تیار ہوتا ہے یہ دودھ آپ کو آپ کو اپنے قریبی شہر کے چلرز پر ملے گا یہ دودھ آپ کو اس دودھ کی پہچان کیا ہے اس پر بھی بات ہم کریں گے دودھ کی پہچان سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ دودھ جو ہے جو پودر جس میں شامل ہوا ہوتا ہے یہ دودھ زیادہ وائٹ ہوگا یعنی کہ جو دودھ تو ویسے سفید ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ اس رنگت سے بھی زیادہ وائٹ ہوگا اور اس کی جو جس کو ہم بلائی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہوگی وہ زیادہ موٹی ہوگی اور اس میں ایک خاص قسم کی جب آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں تو اس میں ایک سمیل آئے گی اگر وہ خاص قسم کی سمیل آ رہی ہے دودھ میں سمیل نہیں ہوتی لیکن اس میں اگر آپ رکھیں گے تو فریج میں ایک سمیل آنے لگ جائے گی آپ فریج میں نہیں بھی رکھیں گے تو آپ فڈے دیں ٹھڑنا کریں اس میں سمیل آئے گی اور یہ جو دودھ ہے ایسے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کے ذہر میں سوال ہوگا تو یہ ذمہ داری تو حکومت کی ہے حکومت نے کام شروع کر دیا اور ابتدائی مطلب جو ہے وہ کریک ڈاؤن میں جو ابتدائی کی ہے وہ فوڈ آتھارٹی نے اس پر کام شروع کیا اور دس ہزار لیٹر دودھ جو ہے اس سے ضائع کیا گیا اور مختلف جگہ پہ جو ہے وہ ناکے لگائے گئے اور دس ہزار لیٹر دودھ اس سے ضائع کیا گیا ہے سپلائی کرنے والے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی کی گئی ہے یہ دودھ جو ہے وہ سرگودہ راولپنڈی لاہور میں استعمال ہونے جا رہا تھا سپلائی ہو رہی تھی جس دودھ کو جو ہے وہ ضائع کیا گیا مزید جو کاروائی ہیں اسے تیز کر دی گئی ہیں لیکن یہ کاروائی اب پہلے بڑے شہروں میں چاہتی یہ جو اس کا دائرہ کار ہے وہ چھوٹے شہروں میں بھی ہونا چاہیے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اور میں کیا کریں سوال یہ ہے ہم دودھ دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے جی دودھ غیر میں آ رہی ہے آپ کے ہر ڈسٹک میں آپ کے ہر شہر میں پجاب فوڈ آتھارٹی والے بیٹھیں آپ وہ دودھ لے کے جائے ان کو کہہ جی کمپلین کریں جب تک آپ اپنے رائٹ کی بات نہیں کریں گے جب تک آپ اس کمپلین کو نہیں پہنچیں مطلب دیکھیں اگر آپ کمپلین ہی نہیں کرتے بھائی دیکھیں ذمہ داری ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کی فوڈ ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہا ہے مزید بہتر اس میں بہتری اس طرح سلائی جا سکتی ہے کہ آپ کمپلین کریں جب آپ یہ ایک مہم بنا لیں کہ ہم نے ملاوٹ سے پاک دودھ پینا ہے ہم نے ملاوٹ والا دودھ نہیں استعمال کرنا دیکھیں پہلے اب دیکھیں میں یہ بات کروں دودھ میں پانی کو تو بہت مشکل ہے رکھنا لیکن اس میں بھی اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے اس میں پانی کتنا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک یعنی کہ پانی والا کام تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا یہ جو دودھ ہی نہیں مطلب پاڈر والا دودھ ہے پاڈر سے دودھ تیار کیا جاتا ہے کیمیکل والا دودھ جو ہے وہ آپ کو پھلایا جا رہا ہے جس سے آپ لوگ کہتے ہیں لوگ اتنی تیزی سے بیماریوں میں کیوں مبتلا ہو رہے ہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے وچھا بھلا انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اصل وجہ جو ہے وہ یہ ملاوٹ والا دودھ ہے اسی دودھ کی آپ چائے بناتے ہیں اسی کی ملاوٹ والے اس پاڈر زہریلے پاڈر سے تیار دودھ کی چائے بنتی ہے جو آپ پیتے ہیں ہوتلز پر پیتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر پیتے ہیں اسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو غیر میاری اور خطرناک دودھ زہریلہ دودھ اس کا کہیں گے کیونکہ یہ خطرناک اس زہریلے پاڈر سے تیار ہونے والا یہ جو دودھ ہے یہ مصنوعی دودھ تیار کیا جاتا ہے اور یہ مصنوعی دودھ جو ہے یہ آپ پیتے ہیں اور آپ مختلف بیماری کو شکار ہو رہے ہیں تو اس لیے ہمیں بھی کچھ کردار کا ادا کرنا ہے کہ ہم نے جہاں دیکھیں کہ یہ پاڈر والا دودھ زہریلے پاڈر سے تیار یہ دودھ استعمال ہو رہا ہے فوری طور پر آپ اپنے متلکہ تھانے میں رابطہ کریں آپ متلکہ وہاں ہر شہر میں آپ چیک کریں گوگل پہ جایا سرچ کریں فورڈ ڈپارٹمنٹ کا آفیس ہے ان کو فوری طور پر کمپلین کریں فورڈ ڈپارٹمنٹ آپ کی اس کمپلین کو جو ہے وہ پہ فوری طور پر ایکشن لے گا نوٹس لے گا اور کارروائی کرے گا جب آپ دیکھئے گا انشاءاللہ ہفتے دس دن میں مہینے میں بہتری آتی اور اس پر انشاءاللہ ہم بھی کام کریں گے کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے انٹرنیشنل آفیرز پر بھی ہم بات کرتے ہیں نیشنل آفیرز پر بھی بات کرتے ہیں لیکن ایسی خبر جس جو عوام سے ڈریکٹ جو ہے وہ کونیکٹ ہو اس پر کام کیا جائے اور میں انشاءاللہ اس پر کام میں نے آغاز کیا ہے اور یہ سلسلہ خبروں کا جو ہے وہ اسی طرح جاری رکھیں گے تاکہ ہم وہ کام کریں جسے ہم عوام کی فلاو بہبود کے لیے صحافت ہونی چاہیے جو جنرلسم ہونی چاہیے وہ اپنے ملک کے لیے اور ہم نے اپنے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے سب نے مل کر کام کرنا ہے فیل وقت کے لیے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ پان